دیکھیں آج ہم نے یہاں پہ پترگر وارتہ میں جو کی دو روز پہلے جمہو کشمیر سرکار دوارہ کے اندر سرکار کے کہنے پہ 2019 تیس اکتوبر 2019 سے پہلے جو بھی پوسٹیں سرکاری نوکریوں کے لیے ہمارے جمہو کشمیر کے یوانوں نے آویدن داخل کیے تھے صرف آویدن ہی نہیں بلکہ وہ پوسٹیں چین کے لیے انہوں نے ریٹن کوالیفائی کیا انٹروو دیا اور ڈاکومنٹ کی جو پرکریہ ہوتی ہے ڈاکومنٹ ویریفکیشن وہ بھی پوری ہو چکی تھی صرف انتظار تھا کہ لسٹ آؤٹ ہوگی اور ہمیں نوکریوں ملے گی ایک آ ایک سرکار دوارہ ایک دو روز پہلے یہ آرڈر نکالا جاتا ہے جی اے ڈی جنرل ایڈمیسٹیشن ڈپارٹمنٹ کو یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری نوکریوں ودرا کی جائیں رد کی جائیں اس کے خلاف ہم نے آج پریس وارتہ کر کے یہاں کہا ہے کہ جن یواؤں نے جمہو کشمیر کے لڑکے لڑکیوں نے جو آویدن داخل کیے تھے ان کا کیا قصور تھا اور یہاں کے اندر سرکار کی منچہ صاف جاہر ہوتی ہے کہ یہاں فیصلہ لینے کا ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ انیس سے پہلے جن ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں نے نوکریوں کے لیے اپلائی کیا تھا ان کے پاس سٹیٹ سبجک تھا رد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اب جمہو کشمیر کے باہری راجیوں کے یواؤں کو یہاں پہ گسانا چاہتی ہیں ہمارے یواؤں جمہو کشمیر کے لوگوں کا حق کھانا چاہتی ہیں ان کو نوکریوں دینا چاہتی ہیں اس لیے ان کو یہ انہوں نے آرڈر نکالا لیکن اس آرڈر سے جو لوگ اووریج ہو چکے ہیں جنہوں نے بڑی میند سے تیاری کر کے ریٹن کوالیفائی کیا تھا ان کا کیا قصور تھا ان کے ساتھ کیا انصاف کیا جائے گا اس کو لے کے ہم نے آ جائے پریس بارتہ میں چتاب نہیں دیتے ہیں ہم اور سرکار کو بھی اور جمہو کشمیر پرشاسن کو بھی کہ جلد ہی اس آرڈر کو اگر واپس نہیں لیا گیا تو ہم آنے والے دنوں میں یواؤں کے ساتھ مل کے بہت بڑے اندولن کی تیاری کریں گے